ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ سچی اور اچھی خبریں سب سے پہلے دیکھ سکیں ناظرین ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب ناظرین آج ہم ان سے بات کریں گے ملک میں جو سیاست چل رہی ہے اس پر ہم کچھ خاص بات چیت کریں گے ممتاز صاحب مائنورٹی میڈیا سینٹر میں آپ کا بہت بہت ہے ناظرین ہے جی شکریہ بہت ممتاز صاحب ملک میں جو موجودہ سیاست چل رہی ہے وہ کیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سے کس کو فائدہ ہوگا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی سیاست اور میڈیا پر خبریں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے خاص طور سے اگر میں مہاراست کی بات کروں کہ جہاں پر ابھی کنگنا رناوت جو ہیں وہ مرکز میں ہیں ایک طریقے سے اور اس سے پہلے سوشاند کا معاملہ چل رہا ہے ان کے خودکوشی کا اور اب اس کو بہت ہی پولیٹیکلی اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے جس طریقے کی زبان عرب گوستوامی استعمال کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر کے وہ بھی بہت شرمناک ہے کنگنا رناوت کو لگ رہا ہے شاید کہ وہ اب سیاست میں بہت آسانی سے آ جائیں گے اور بہت آسان ہو گیا دیکھئے آج کی سیاست میں آنے کے لیے آپ کو نہ تو جی ڈی پی پہ بولنا ہے نہ تو آپ کو بے روزگاری پہ بولنا ہے نہ تو آپ کو پرائیوٹائزیشن پہ بولنا ہے کہ جیسے کمپنیاں پرائیویٹ کی جا رہی ہیں اور نہ دیگر ایشوز پر آپ کو اگر سیاست میں آنا ہے تو آپ پاکستان بولیے زور زور سے بابر بابر خوب چل لائیے اور کشمیر کشمیر خوب اس طریقے کیے مطلب جو بلکل فکس نام ہے یا مسلمانوں والی دے دی گی جو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کہہ دیجئے تو پھر آپ دیکھئے کہ آپ سیاست میں بہت تیزی سے آگے آ جائیں گے آپ کو سیکیورٹی مل جائے گی سیکیورٹی اس لیے نہیں کہ آپ کی جان کے پاس سیکیورٹی دراصل آپ کی سیاست کامیاب سیاست پر محریک گیا کہ آپ کو سیکیورٹی مل گی سب بہت بڑی آگیے اب آپ کا سلسلہ چل پڑا جتا کہ کنگر راناوت کے ساتھ آپ دیکھتے گی انہوں نے بابر بابر وہ کہہ رہی ہیں پاکستان مقبوضہ کشمیر اککوپائٹ اور آج دیکھیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاست کا ہمارا حصہ ہو گیا بڑے پیمانے پر لوگ خودکوشی کر رہے ہیں ایک سشان کی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ کتنے نوجوان آج خودکوشی کر رہے ہیں چار سو روزانہ لوگ خودکوشی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہماری جیڈی پی جو ہے وہ کہاں چلی گئی مائنس میں جا رہی ہے بینکوں کی جو ہماری حالت ہو گئی ہے بے روزگاری کی جو حالت ہماری ہے جو ہماری سنتیں ہیں ان کی جو حالت ہو گئی ہے اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھئے ہر طرف زوال 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 لیکن اس پر کوئی بات نہیں کر گا لوگوں کو لگتا ہے کہ اس پر بات کرنے سے نہ تو میڈیا میں دکھایا جائے گا اور نہ تو ہمیں کوئی اس سے ووٹ ملے گا اور نہ کچھ تو بس آپ کچھ ایسا بولیے کنٹوورسیل بولیے کچھ خطرناک قسم کا بولیے تو آپ ہیرو بن جائیں گے اور پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ چمک جائے گی اور ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کرنے سے جو بی جے پی ہے خاص طور سے جو سب سے بڑی دنیا کی پارٹی کا دعویٰ ہے وہ گود لے لے گی فوراں آپ کو گود میں اٹھا لے گی تو بہت ہی افسوسناک ہے اگر کہا جائے کہ سیاست کا پورا مطلب ہی بدل گیا سیاست لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتی تھی فلاہ و بیبوت کے لیے ہوتی تھی اچھی زندگی کے لیے ہوتی تھی لیکن سیاست حفظاتی مفات کے لیے ہم کیسے اچھے ہو جائے ہم کہتے بڑے بن جائے چند لوگوں کے حصے میں آپ دیکھیں کہ دولت آگئی ہے باقی سب بلکل تباہ ہو گئے ہیں برباد ہو گئے ہیں کسان برباد ہو گیا چھٹے چھٹے تاجر برباد ہو گئے ہیں کچھ نہیں ہے ان کے پاس تو بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک سیاست ہے اور اس پر جتنی جلدی ہو سکے روک لگ جائے اور ایک پوزیٹیو ایک مضبط سیاست کا آغاز کیا جائے تاکہ ملک ترخی کرے اور ملک کے حالات بہتر ہو یہاں کہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دیش کہاں جا رہا ہے دیش کا کیا ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں دیش کیسا ہوگا کچھ بھی نہیں پتا چل پا رہا جی منتاثم مہراشر کی سیاست کا اختتام کیسے ہوگا دیکھیں میں کیا بتاؤں ابھی بی ایم سی نے کنگنا رناوت کے جو آفس ہے جو چالیس کروڑ کلاگت سے بنا تھا اس کو گرایا ہے اس کے کچھ حصہ جو انتائس تھا اب وہ منالی سے ممبئی پہنچ رہی ہیں پورا ایک انہوں نے کہا ہے کہ یہ بابر کی حکومت ہے آپ بتائیے بابر کی حکومت آپ شیح سینہ حکومت کو کہہ رہے ہیں بابر بابر ابراہیم لوڈی سے لڑا تھا بابر ابراہیم لوڈی سے جنگ لڑ کر کے وہ ہندوستان آیا چار سال محض وہ زندہ رہا ہے پندرہ سو تیس پندرہ سو چھبیس میں پہلی جنگ اور پندرہ سو تیس میں ڈیتھ پھر ابھی تک تو کوئی بابر بابر نقصان نہیں تھا یہ اچانک بابر 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 کی حکومت ہو گئی محراز جو ہے وہ اککوپائٹ کشمیر ہو گیا پاکستان وہی تو اب دیکھئے اب سبرمنیم سوامی نے کہا ہے کنگنر رناوت سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں بی جے پی تو پوری طریقے ساتھ میں ہے اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ یہ شیح سینہ اور کنگنر رناوت کے ٹکراہوں سے بی جے پی کو بہت بڑا سیاسی فائدہ ہو رہا ہے یہ سیاسی فائدہ ہو رہا ہے مطلب جو دیش کا قرارہ ہو رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں سیاسی فائدہ بہت ہو رہا ہے کیا کریں گے اسی سیاست کا پھر اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کنگ خان منت اسی لائن پہ کہیں ہے گھر شارو خان کا مجھے بہت زیادہ جغرافی نہیں معلوم آتی تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ایم سی وہاں بھی کارروائی کرے گی تو ابھی اب ایک بات تورائی کی کنگر رناوت کو کورنٹائن کیے جانا چاہیے وہ چل کے وہاں سے باہر سے آنے تو اس میں آمیر خان کو کر دیا کہ تھا آمیر خان کورنٹائن کو نہیں تو اس لیے یہ پورا منصوبہ کیا ہے اب جس نے ہی پوری سکرپٹ لکھی ہے وہ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ جس کی بھی سکرپٹ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور وہ دیش کے حق میں نہیں ہے وہ ملک کے حق میں نہیں ہے وہ مہاراست کے حق میں نہیں ہے ایسی سکرپٹ سے باہر نکلنا چاہیے ہمیں اور جیسے ہمارا پہلے ملک تھا وہ ایسے ہی ملک کو بنانا چاہیے جہاں آمن ہو شانتی ہو بہائشارہ ہو اور اصل ایشو پر بات ہو اصل مسائل پر بات ہو مہاراست میں دس لاکھ کرونا مریض ہو گئے ہیں اس سے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے لیکن ہم کس چیز سے لڑ رہے ہیں آپ بتائیے وہاں کی اکنومی تباہ ہو رہی ہے سب کچھ تباہ ہو رہا ہے تو اب بات تو اس پہ ہو نہیں رہی ہے بات جو ہے اسو شانتے چل رہی ہے اور جس طریقے تار نہ پھڑے ہو کر کے للکاتے ہیں آپ بتائیے آپ جنرلسٹ ہیں کیا ہے آپ اسپوک پرسن ایسے تو اسپوک پرسن بھی نہیں بولتا کھڑے ہو کر کے یہ کونسا جنرلیزم ہے کونسا یہ میڈیا ہاؤس چلانے کا طریقہ ہے کونسی یہ ٹی آر پی ہے بہرحال بہت ہی افسوسناک ہے میں کیا بتاؤں کہ اس کا اختتام کیا ہوگا جی رمطان صاحب کیا یہ سب بیہار الیکشن سے جڑا ہوا معاملہ ہے یا کچھ اور ہے دیکھیں اس کو بیہار تبھی لوگ جڑ رہے ہیں ابھی بیہار ایک بی جے پی کی جو سنسکریت اور کیا وہ ڈیپارٹمنٹ ہے اس نے سوشاند کا باقاعدہ پوسٹر شاپا ہے کہ ہم نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے یعنی اس کو بھنانے کے لئے آپ بتائیے کہ سوشاند کا معاملہ اتنا زیادہ اس قدر تھے ارے بھائی سوشاند جیسے لوگ نوجوان روز مر رہے ہیں بڑے پیمانے پر اور ہر باپ کا بیٹا جو ہے وہ اتنا ہی عزیز ہوتا ہے جو خودکشی کرتا ہے جتنا کہ سوشاند کے ماں باپ کا پھر جیسے چرس اور گانجا اور یہ سب پینے کی جو خبر ہے بھئی یہ کیا ہے اس پر بات نہیں ہو رہی کہ اس کو کیسے روکا جائے کہ چرس نہ بکے کوکین نہ بکے ڈرگس نہ بکے ڈرگ اس کو کیسے روکا جائے اس پر کوئی بات نہیں ہو اس پر کوئی بات نہیں ہو کیونکہ اس پر کیسے بات ہو کیونکہ اس میں تو بڑے بڑے لوگ شامل ہیں جو اس کا دھندہ کرتے ہیں تو ان پر تو کوئی نہیں بولے گا لیکن اس کا ایک وہ جو کہتے ہیں کہ آبدہ کو آؤسار میں بدلنا تو وہ آبدہ یہ آبدہ ہی ہے ایک بڑی تو اس کو آؤسار میں بدلنے کوشش کی جا رہی ہے الیکشن بنانے کی اس کی جان ایک نوجوان چلی گئی سوشان بھی اس کی جان گئی کیسے بھی گئی مان لیجے وہ ڈرگ بھی لیتا تھا تو کیسے اس کے شکنج میں آیا یہ بھی تو ایک افسوسناک ہے تو یہ تو افسوسناک ہے یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن یہ تو ڈرگ کی وجہ سے خودکوشی ہوئی یا جو بھی ہوا لیکن اچھے اچھے ہوش من بچے انہوں نے پوری زندگی پڑھائی میں لگائی ہے وہ خودکوشی کر رہے ہیں اور وہ ڈرگس میں نہیں ہے وہ بے روزگادی سے پریشان ہے ان کے سامنے کوئی روشن مستقبل نہیں کوئی اچھا راستہ نہیں اس لیے وہ مر رہے ہیں ان کی زندگی تو بچا لو ان کی زندگی تو بچانی پڑے گی ہوتا رہے گا الیکشن کیا کرو گے اسی حکومت بنا کر کیا کرو گے اسی سیاست کر کے کہ جہاں پہ زندگی ہی محفوظ نہیں جہاں اپنے لوگ ہی محفوظ نہیں آج کرونا کے معاملے میں ہندوستان دوسرے نمبر پر پہنچ گیا اور بہت جلد نمبر ایک پہ پہنچنے والا ہے اس پہ آئیے بات کریں اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے اس پہ کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے تو بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور یہ کہنا کی بہت سیاسی فائدہ ہو رہا ہے رہے بھائی اس طریقے کے سیاسی فائدے پر کام کرنا بند کر دیجئے خدا کے لیے بند کر دیجئے آئیے ملک کے لیے امانداری سے کام کریں جب زندگی بہتر ہوگی تو سب کچھ ہوگا ملک میں جو سیاست چل رہی ہے اس پر ہم کچھ خاص بات چیت کر رہے تھے دوسرا سوالہ ہم نے ملتاز صاحب سے کیا تھا کہ مہاراشت میں جس گستانہ کی سیاست چل رہی ہے اس کا اس پتام کیسے ہوگا اس پر ہم نے کچھ خاص بات چیت کی تو ناظرین ہم بھی راضی رہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایم ایم سی میوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے شکریہ خدا پیس